سنو سپیٹ ای 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 نے کہے تو میں تمہارے پاس آئے ہوں اورگا کے اوپر کوئی بھی ویپن نہیں ہے نہ ہی اس کے اوپر پلازمہ کرنا ہے نہ انلائٹنگاں نہ ہی راکے لانچرز لیکن وہ پھر بھی کافی زیادہ خطرناک ہے اس کے بڑے بڑے دو ہاتھ ہیں اور اس کے اندر انگلیاں تین ہیں آمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اورگا اپنے ہاتھوں سے اٹیک کرتا ہے نہیں صرف ہاتھوں سے نہیں اٹیک کرتا ہے اورگا کے اندر ایک گولڈن سی چیز ہے اور کبھی اس کے اندر لاوہ ہم لوگ کو دکھائی دیتا ہے کبھی اس کے اندر سے سٹارز نکلتے ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے آمیٹی میں تو تمہیں یہ بولوں گا کہ اورگا سے دور رہو لیکن سنو سپیڈ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے میکا گوڑ کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور جب میکا گوڑ نے میرے کہنے کے اوپر گوڑزا گوڑ کے اوپر خطناک ہے کیا ہاں نا سنو سپیڈ وہ کافی زیادہ خطناک ہے اس نے بلڈ ڈینو گوڑ کو بھی مار دیا ایلفہ کلر کو بھی مار دیا ہاں میٹی پھر تم اپنے کمانڈرز اور اپنے بوس انٹرز کو لے کر جاؤ کیا بات کرے ہو اپنے کمانڈرز اور بوس انٹرز کو لے کر جاؤ ہاں میٹی تھورس کوئی تھورڈ ریگن ڈیمن ٹی ایس ڈیمن اس پیس سب کو لے کر جاؤ اور گوڑزا گوڑ کو ختم کرو لیکن پھر سنو سپیڈ ہم لوگ کی ڈینو کیسل ہو کون پروٹیکٹ کرے گا تمہیں شاید پتہ نہیں کہ ریپٹائل میٹی کا گوڑ بھی گوڑزا گوڑ کے ساتھ آ چکا ہے ہاں میٹی ریپٹائل میٹی گوڑ تو انڈیفیٹڈ ہے اس کو کیسے ماریں گے یہی بات تو سنو سپیڈ میں سوچ رہا ہوں مجھے اپنے ڈینو کیسل کو بچانا ہوگا لیکن لگتا ہے کہ ہاں میٹی تم نے دیر کر دی کیوں سنو سپیڈ ایسا کیا ہوا ارے یا ہم میں یہاں پہ تو ریپٹائل میٹی آ چکی ہے بھے یا سنچن یہ لوگ مر کی بھی نہیں مرتے ہیں ریپٹائل میٹی گوڑ کی آرمی یار گائز یہاں پر آ چکی ہے سنو سپیڈ تمہیں فوراں سے پہلے یہاں سے جانا ہوگا ٹھیک ہے ہاں میٹی میں چلتا ہوں گوڑزا گوڑ نے ہم لوگ کو پہلے بولا تھا کہ وہ ریپٹائل میٹی گوڑ کا ہم لوگ کے ڈینو کیسل کے بھاہر بھیجے گا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگا ہے ڈینو کیسل کا سائز کتنا زیادہ بڑھا ہے اور ڈینو کیسل اب تک کا انڈیفیٹڈ کیسل ہے کوئی بھی یونٹ ڈینو کیسل کو نہیں ڈیفیٹ کر پایا لیکن یونٹ میں سب سے زیادہ خطناک ریپٹائل میٹی گوڑ ہے جو کی انڈیفیٹڈ ہے ارے انڈیفیٹڈ کیسل بس ہی انڈیفیٹڈ یونٹ ہونے والا یار ایسے مد بول چوب ہم لوگ کا کیسل ڈیفیٹڈ ہو جائے گا آرے یا ہمیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریپٹائل میٹی گوڑ ڈیفیٹ ہو جائے نہیں ہو سکتا سنچین ریپٹائل میٹی گوڑ ایک ہیکر یونٹ ہے اس کو ہم لوگ کا ڈینو کیسل کبھی بھی نہیں مار پائے گا لیکن ہم لوگ اس والی آرمی کو مار سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ریپٹائل میٹی گوڑ اپنی باقی کی آرمی کو بھیجے ہم لوگ کو اس کی اس فالی آرمی کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا ارے بھئی یہ لوگ مر تو جائیں گے مریں گے چوب دیکھ ڈینو کیسل یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے مشین گنز بھی گھوم رہی ہیں سواپ نے پلازما کینن بھی کام کر رہے ہیں دو یونٹ تو یہاں پہ مر چکے ہیں اور ابھی یہاں پہ یہ ایک نوبڑا یونٹ بجائے یہ بھی زیادہ دیر بچے گا نہیں کیونکہ ہم لوگ کے ڈینو کیسل کے اوپر آگا کافی زیادہ خطناک ویپنز ہیں اب بھی اس کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے لیکن ابھی تک یہ مر کیوں نہیں رہا ہے خون تو اس کا کافی زیادہ نکل رہا ہے ارے بھر ریپٹائل میٹی کا یونٹ ہے بہت خطناک ہے یار خطناک تو ہے چاپ لیکن یہ بھی گیا فانیلی ریپٹائل میٹی گوڑ کی پہلی ویو کو تو ہم لوگوں نے سروائف کر لیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یار گائز ریپٹائل میٹی گوڑ ابھی چپ نہیں بھیٹھے گا اور وہ دیرے دیرے اپنی آرمی کو انکریز کرے گا جب اس کی سارے کی ساری آرمی مر جائے گی اس کے بعد ریپٹائل میٹی گوڑ خود یہاں پر آ جائے گا ارے بھر ریپٹائل میٹی گوڑ یہاں پر آگے تو ڈینو کیسل ہوگا ہم لوگ کو ٹاٹا بھائی بے کرنا ہوگا یار چاپ یار میں نے اس کیسل کو بہت زیادہ پیار سے بنایا ہے ہم لوگ کو اٹلیس تین سے چار دن لگے تھے اتنے زیادہ اوپی کیسل کو بنانے کے لیے آپ لوگ اس کی ڈیکوریشن دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ اوپی لیٹس نکلتی ہیں اس کے اندر سے ساتھ میں آیا گیا یہاں پہ روٹیٹر بھی لگا ہے اور روٹیٹر کے ساتھ یہاں پہ ڈھیڑ سارے پلازما کہنا ہے لائٹنگ نیچے یہاں پہ روٹیٹنگ ماشین گنز ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا ڈینو کیسل میرے ہاتھ سے نکل جائے ارے بہر چاہتا تو میں بھی یہ ہوں لیکن ریپٹائر میٹری گوڑ کا کوئی بندوں بس ہم لوگ کو کرنا ہوگا یار چاپ یار میرے پاس ایک پلان ہے ارے بہر ابھی کون سا پلان ہے آپ کے پاس یار ہم لوگ کو اورگا کو اپنے ٹیم کے اندر لے کر آنا ہوگا کیوں کہ یار گائز اگر ایک دفعہ اورگا ہم لوگ کی ٹیم کے اندر آ گیا تو پھر ہم لوگ ریپٹائر میٹری گوڑ کو مال سکتے ہیں ارے بہر لیکن اورگا اتنا کھتناک نہیں ہم لوگ کھتناک کچھ پیل دے گا اس کو یار چاپ یار لگتا ہے کہ ابھی تک سجھ اورگا کی پاوارز کا صحیح سے پتہ نہیں چلا ہے میں نے اورگا کو گوڑ او منسٹر اس لیے بولا ہے کیونکہ یار گائز وہ سچ پچھ میں گوڑ او منسٹر ہے ارے بہر گوڑ او مانسٹر کا مطلب پتہ ہے آپ کو یار ہاں چاپ گوڑ او منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک مانسٹر ہے اس سے زیادہ خطرناک مانسٹر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ارے یا ہم نے میرے پاس بھی ایک پلان ہے تیرے پاس کیا پلان ہے سنچن ارے یا ہم نے ایر بی ایس گوڑ کی آرمی کو لے کے اورگا کو مارتیں گے سنچن یہ پلان تو میرے پاس بھی ہے لیکن میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ نرکی یونٹس کو لے کر رہیں گے جو کہ ڈیمائی سوچ کی آرمی ہے اور اگر ڈیمائی سوچ کی آرمی بھی فیل ہو گئی تو پھر میں اپنی آرمی کا فائٹ کرواؤں گا اورگا کے ساتھ ارے یا ہند ہے پھر ہم لوگوں جلدی سے اورگا کے پاس جانا ہوگا اورگا کے پاس سنچن ہم لوگ کل جائیں گے لیکن ابھی مجھے اپنے ڈینو کیسر کو پروٹیکٹ کرنا ہے دھیرے دھیرے ریپٹائل میلٹی گوڑ کی آرمی سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے یہ والا بڑا پورسو سوڑس بھی آر گا ہے کافی زیادہ خطرناک ہے اور ساتھ میں ریپٹائل میلٹی بوس بھی یہاں پر آ چکا ہے ابھی پتہ نہیں ڈینو کیسر ان لوگ کو ڈیفیٹ کر پائے گا یہاں پھر نہیں ارے با کرے کہ ڈینو کیسر کو انٹی اسٹیمیٹ بات کرو ڈینو کیسر بہت زیادہ خطرناک ہے چاپیا ریپٹائل میلٹی گوڑ کی اس والی آرمی سے مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر ریپٹائل میلٹی گوڑ خود یہاں پر آ گیا تو ہم لوگ کا ڈینو کیسر ہم لوگ کی ہاتھ سے نکل جائے گا ارے یا ہم لوگ ریپٹائل میلٹی گوڑ کو ڈیپ نہیں کر سکتے کیا نئی سنچیں ہم لوگ کو سکر ڈیپ نہیں کر سکتے ہم لوگ کو اس کو مارنا ہوگا ریپٹائل میلٹی گوڑ بھی ہم لوگ کی ڈینو کیسر کے باہر اکیلا آ گیا نا تو پھر ڈینو کیسر گوڑزہ گوڑ کو ڈیفیٹ کر دے گا لیکن گوڑزہ گوڑ بھی تو زیادہ ہی سمارٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ خود یہاں پر آئے گا تو ہم لوگ کا ڈینو کیسر اس کو ڈیفیٹ کر دے گا اس لئے وہ ریپٹائل میلٹی گوڑ کا ساتھ لے رہا ہے ارے بہر لیکن ہم لوگ کس کا ساتھ لیں گے یار ہم لوگ کو اورگا کا ساتھ چاہیے ہوگا چاو لیکن یا ہم دے میں تو بہتا ہوں کہ ہم لوگ کو سب سے پہلے میکہ گوڑ کو بچانا ہوگا کیونکہ میکہ گوڑ ہم لوگ کی ٹیم کے اندر بہت زیادہ مشکل سے آیا ہے سنچن بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ کو میکہ گوڑ کی ڈیڈ بوڈی کو چھرانا ہوگا کیونکہ یار گائز میکہ گوڑ کافی زیادہ خطرہ کیونٹ ہے آپ لوگ سوچ میں نہیں سکتے ہو کہ آگا اس کے پاس کتنی زیادہ پاہورد ہیں ابھی تک کوئی بھی ہنوٹ میکہ گوڑ کو ڈیفیٹ نہیں کر پایا لیکن آگا اس گورزہ گوڑ ہے میکہ گوڑ کو مار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورزہ گوڑ میکہ گوڑ سے تو زیادہ سٹرانگ ہے لیکن آگا میکہ گوڑ اپنی پوری کی پوری آرمی کو لے کر چلا گیا گورزہ گوڑ کے پاس پھر آگا اس گورزہ گوڑ نہیں بچے گا اور اگر میکہ گوڑ کی سارے کی ساری آرمی کو ہم لوگوں نے یوز کیا آرگا کو مارنے کے لیے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آرگا بھی نہیں بچے گا لیکن ابھی ہم لوگ کو ریپٹائل میٹری کا سوچ رہے ہیں ریپٹائل میٹری گوڑ کو تو میکہ گوڑ نہیں مار سکتا ہے چاپ آمید بھائی کچھ بھی کر کے ہم لوگ کے ڈیانو کیسے کو بچا لو یہ ہم لوگ کا بہت زیادہ خطرہ کو انڈیفیٹڈ کیسے لے کوشش کر رہا ہوں چاپ ریپٹائل میٹری گوڑ کی ساری کے سارے آرمی کو میں یہاں پر مار رہا ہوں ارے یا ہم میں ریپٹائل میٹری گوڑ یہاں پر آ گیا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا یار گائز یہ بلیو میں کافی زیادہ خطرہ ناک ہے ہم لوگ کے ڈیانو کیسے کا بجٹ ہے آلماست ون لیک ٹونٹی تھاؤزنڈ لیکن ریپٹائل میٹری گوڑ صرف اور صرف چار ہزار روپے کا ہے لیکن ریپٹائل میٹری گوڑ جو اس کے پاس پاورز ہیں وہ کافی زیادہ اوپی ہیں ہم لوگ کے پورے کے پورے ڈیانو کیسے کو یہ توڑ دے گا ایسے کیسے توڑ دے گا اتنا بھی خطرہ ناک نہیں ہوگا لیکن یا چاپ جب میں نے اس سے پہلی دفعہ فائٹ کیا تھا تب یہ کافی زیادہ خطرہ ناک تھا ہا میٹری وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا پچھلی بار تو تم نے مجھے نیچے فینک دیا تھا لیکن ہا میٹری ابھی میں نیچے نہیں جاؤں گا تمہارے اس والے کیسل کے اوپر گھبزہ کر کے میں یہاں پہ رہوں گا لیکن ریپٹائل میٹری گوڑ تم خود اتنے زیادہ خطرہ نہ ہو تو تمہیں گوڑ زیادہ گوڑ کا ساتھ لنے کی کیا ضرورت پڑی یہ پورا کا پورا میرا پلان ہے فکر مت کرو گوڑ زیرا گوڑ کو مار کے الیفینٹ کیسل بھی میں لوں گا تمہارے سارے کے سارے کیسل کے اوپر سریف ورسیو ایک یونٹ کا راج ہوگا جس کا نام ہے ریپٹائل میٹری گوڑ سنچنو چوب اب تم لوگ بتاؤ کہ میں کیا کروں ارے یا ہمیں ریپٹائل میٹری گوڑ کو سریف ورسیو اور کا مار سکتے ہیں ارے پہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوٹس کچھ پیل دے گا اس کو یار نہیں پیلے گا نا چوب تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا ہے نہیں پیلے گا تھوٹس کچھ اس کو نہیں مار سکتا ہے ہم لوگ کا اتنا بڑا انڈیفیڈڈ کیسل بھی اس کو نہیں مار سکتا ہے ارے پہ ایسا کیا ہے اس کے اندر یار چوب یہ ہے کہ یونٹی اس کی ہیلتھ بہت ہی زیادہ ہیں اور اس کی پاورز بھی بہت زیادہ ہیں ارے یا ہمدہ کیا ہم لوگ ڈینو کیسل کی پاورز کو نہیں انکریز کر سکتے کیا ڈینو کیسل کی پاورز کو ہم لوگ ایک لیمٹ تک اپگریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس مجھے ریپٹائل میٹری گارڈ نے اپنی پاورز کو ہیک کر کے انکریز کی ہے اور ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ارے پہ پھر آپ کیا بہتی ہو دوبارہ نیچے فینک دے کیا اس کو یار لگتا تو چوب مجھے یہ ہے یا تو ہم لوگ کو اس کو نیچے فینک نہ ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اور گا اس کو ڈیفیٹ کر دے لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں مجھے ابھی اپنے ڈینو کیسل کے پروٹیکٹ کرنے میں کیا کروں ارے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ریپٹائل میٹری گارڈ سامنے کھڑا ہے ابھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں چاپ یار کوئی تو آپشن ہوگی ارے پھر کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ارے یا ہم لوگ آخری دفعہ ڈینو کیسل کو دیکھ لیتے ہیں سنچن ڈینو کیسل کے باہر میرا نام بھی لکھا ہے اپنے ڈینو کیسل سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے ڈینو کیسل کو دیفیٹ نہیں کر سکتا لیکن یہ ریپٹائل میٹری گارڈ ایک ہیکر یونٹ ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہم لوگ کی دینو کیسل کو دیفیٹ کر دے گا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کا دینو کیسل کو نیچے فینگ دے کیونکہ دینو کیسل کے اوپر میں نے بڑے بڑے پلازمہ کنی کو لگایا ہوئے ہیں اور ان کی تھروک کافی زیادہ تیز ہو سکتی یہ ہو سکتا ہے کہ ریپٹائل میٹری گارڈ نیچے گھر جائے آرے بھر نیچے نہیں گھر ایک ایسی زمین پر مرے گا جو پیاد چاہتا تو میں بھی یہ ہوں کہ ایسا ہو جائے بٹ مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا آرے بھر ہوگا بلکو بھی فکر مت کر دینو کیسل ہم لوگ کو پکا جتوائے گا آرے یا ہمیں ریپٹائل میٹری گارڈ کی آرمی انکریز ہو گئی سنجن یہی میں دیکھ رہا ہوں اس نے دوبارہ اپنی آرمی کے کمانڈرز کو بلا لیا ہے اور بیچ میں یہاں پر ریپٹائل میٹری گارڈ کھڑا ہے آمیٹی ابھی بتاؤ کہ اپنا کیسل دے رہے ہو یا پھر نہیں اپنا کیسل میں تمہیں کبھی بھی دوں گا نہیں ریپٹائل میٹری گارڈ اگر تم اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ آمیٹی لگتا ہے کہ میری پاورز کو بھول گیا ہو تم تمہاری پاورز مجھے اچھے سے یاد ہیں لیکن اس طرح میرے پاس ڈیانو کیسل نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ڈیانو کیسل جیت جائے آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانے لگ آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہم لوگ کے ڈیانو کیسل کے پاس پاورز آ جائیں گے اور ہم لوگ ریپٹائل میٹری گارڈ کو ڈیفیٹ کر دیں گے سنچن اور چاپ تم لوگ بھی آخری دفعہ ہم لوگ کے ڈیانو کیسل کو دیکھ لو ارے بھے ایسے مت بہت ڈیانو کیسل ہے ہم لوگ کئی رہے گا اور ریپٹائل میٹری گارڈ مرے گا یہاں پر چاہتا تو میں بھی یہ ہوں کہ چاپ ریپٹائل میٹری گارڈ یہاں پر مر جائے لیکن کیمرہ کو مجھے بالکل سیٹ کرنا ہوگا یہاں پر یہ ویڈا بیٹل تھوڑا سا لیک کرے گا کیونکہ سارے کے سارے خطناک یونٹس ہیں یہاں پر تو میں کام کرتا ہوں کہ کیمرہ کو سیٹ کرتا ہوں یہاں پر ارے بھے جیتیں گے ہم لوگ پکا جیتیں گے یار چاپ یاد چاہتا تو میں بھی یہ ہوں لیکن یہ دیکھ ریپٹائل میٹری گارڈ کی پاورز دیکھ ارے بھے یہ کیا کر رہا ہے یار یہی تو میں تو یہ بتا رہا ہوں چاپ ریپٹائل میٹری گارڈ کافی زیادہ خطناک ہے ہم لوگ کی پورے کے پورے ڈینو کسل کو یار کائز ایک سیکنڈ میں توڑ رہا ہے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم لوگ کی ڈینو کسل کو ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے توڑ رہا ہے ارے یا ہمیں یہ تو بہت زیادہ خطناک ہے مگر ویڈ سنچن ڈینو کسل بھی ویپنز نکار رہا ہے یہ جو چھوٹے والے پلازم نکران آپ لوگ کو دکھائی دے رہے نا یہ سارے کے سارے پلازم نکران ہم لوگ کی ڈینو کسل کے اندر سے نکر رہے ہیں روک لیا ہے یا رکای ڈینو کسل ہے ریپٹائل میٹری گارڈ کو یہاں پر روک لیا ہے ابھی یہ آگے تو نہیں جا پائے گا اور گیا نیچے آئی ہوپ کیا رکای دے نیچے گرے گا ارے بھر نیچے نہیں گرے گا رک گیا یہاں پر یار نہیں چاپ یہ نیچے گرے گا نیچے گرے گا نیچے گرے گا مگر ویڈ یا رک گیا باقی تو اس کی سارے کی ساری آرمی مر چکی ہے لیکن یا گیز یہ اکھیلہ زندہ ہے ہم لوگ کا ڈینو کسل ہے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی اور ہم لوگ کی مشین گنز بھی ابھی تک لگی ہوئی ہیں لیکن ریپٹائل میٹری گارڈ کے چھوٹے والے یونٹس ابھی تک زندہ ہیں مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہو رہا ہے ریپٹائل میٹری گارڈ کا یہ چھوٹا والے یونٹ ابھی تک زندہ ہے میں فٹا فٹ سے اس کی ہیلتھ دیکھتا ہوں اس کی ہیلتھ تو بہت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ کی مشین گنز کی اوپر بہت زیادہ آرمرز لگے ہوئے ہیں میرے خیال سے ہم لوگ کی مشین گن کو یہ چھوٹے یونٹس نہیں ڈیفیٹ کر پائیں گے اور ان کے اوپر تو کوئی ویپن بھی نہیں ہے مریں گے یار گائز یہ سب کے سب مریں گے لیکن ریپٹائل میٹری گارڈ بھی دھیرے دھیرے آگے کی طرف آ رہے ابھی تو ہم لوگ کی ڈیانو کیسر بچے گا یا پھر ریپٹائل میٹری گارڈ ڈیفیٹ ہو گا ریپٹائل میٹری گارڈ تو دھیرے دھیرے مشین گنز کی طرف آ رہہا ہے اورскомیں یہ بہت خطنق ہیں پہلے مشین گنز کو توڑے گا اس کے بعد ہم لوگ کی ڈیانو کیسر کو توڑے گا نہیں یار چھو پیسے مت بول ارے یا ہمیں یہ سائز میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں یہی تو میں تو یہ بتا رہا ہوں سنچے اس کے پاس پاورز کافی زیادہ ہیں ریپٹین میٹی گارڈ کے یہ والے یونٹز زیادہ خطناک نہیں ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی ویپن نہیں لگاوا اور ہم لوگ کی مشینگنز ان والے یونٹز کو اپنے سامنے آنے دیں گی نہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ خطناک یہ ریپٹین میٹی گارڈ لگ رہا ہے تم لوگوں نے دیکھا ارے ایک سیکن میں تینوں کی تینوں کی مشینگنز کو توڑ دیا اس نے یہی تو میں تو یہ بتا رہا ہوں چاپ یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک سیکن ابھی یہ کدھر جا رہا ہے ارے یا ہم لوگ کے پورے کے پورے ڈینو کیسٹر کو یہ توڑتا جا رہا ہے یہی تو میں تو یہ بتا رہا ہوں سنچے ہم لوگ کا ڈینو کیسٹر ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے توڑتا جا رہا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس وقت ریپٹین میٹی گارڈ کو رکنا ہوگا لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یار گائز یہ رکے گا نہیں ہامیٹی بہت مزار ہے تمہارے کیسٹر کو توڑ کے ابھی بتاؤ کیا کروگے کیا کروں گا اپنے کیسٹر کو اپنے سامنے ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں کیا ہی کر سکتا ہوں ہامیٹی تمہارے پاس ایک چانس سے گیو اپ کر لو گیو اپ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا مجھے اپنے ڈینو کیسٹر سے ابھی بھی امیدیں ہیں ڈینو کیسٹر کے اوپر ابھی بھی کافی زیادہ ویپنز لگے ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر آمیٹی میں تمہارے سارے کے سارے ویپنز کو توڑ دیتا ہوں پھر یار گائز یہ آگے کی طرف جا رہا ہے کسی طریقے سے اگر یہ رک گیا تو ہم لوگ کا ڈینو کیسٹر بچ جائے گا ارے بھر لیکن یہ رکے گا نہیں ہے یہ بہت خطناک ہے یار یہ تو یار چاپ میں دیکھ رہا ہوں یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ریپٹائن ملٹی کے گاڈ کے باقی کے یونٹس بھی ابھی تک زندہ ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں بلکل اس سائٹ کے اوپر لیکن مجھے ان لوگ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے یہ سب سے زیادہ خطناک یہ ریپٹائن ملٹی گاڈ ہے آپ لوگ دیکھ رہو گیا گیا ہے دیرے دیرے آگے کی طرف جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی آگے پہنچے گا نا ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر کے ویپنز کو یہ توڑ دے گا لیکن ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر بھی تو اس کو مار سکتے ہیں مار تو سکتے ہیں سنچن لیکن یہ والی مشین گنز کہاں سے آ رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر کے ویپنز لگ رہے ہیں اس کو ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر کے اوپر ویپنز تو کافی زیادہ خطناک لگے ہیں لیکن ایک سیکنڈ ایک دفعہ یہ رکھ بھی گیا تو پھر بھی ہم لوگ جیت سکتے ہیں اتنے زیادہ پلازمہ کینن ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر کے اندر سے نکر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے چاپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ یہ کیسے مر سکتا ہے چاپ یہ تو انڈیفیٹڈ ہے ارے بھئی انڈیفیٹڈ ہے نہیں انڈیفیٹڈ تھا ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر نے پیل دیا اس کو مجھے تو یہاں چاپ وشواس نہیں آرہا ارے بھئی ڈینو کیسٹر نے کر دکھا ہے میں نے آپ کو بہتا ہے کہ یہ ہم لوگ کا سب سے زیادہ اوپی کیسٹر ہے مجھے بلکل وشواس نہیں آرہا چاپ ریپٹائل ملیٹری گوڈ کیسے مر سکتا ہے ارے یا ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر کو ہم لوگ سے کوئی بھی نہیں چین سکتا سنچن میں سچ بتا رہا ہوں مجھے وشواس نہیں آرہا اگر تو ہم لوگ کے ڈینو کیسٹر نے ریپٹائل ملیٹری گوڈ کو ڈیفیٹ کر دیا ہے تو یا گائز میں آپ لوگ سے پرامس کر کے بول سکتا ہوں کہ ہم لوگ کا ڈینو کیسٹر گوڈ میکہ گوڈ اے آر بی ایس گوڈ اے آر بی اس کے سارے کے سائے یوٹس کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے اور شاید اس کے لئے گوڈزہ گوڈ کھوڈی ہاں پہ نہیں آرہا ہے لیکن سنچن اور چاپ ریپٹائل ملیٹری گوڈ ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے فٹا فٹ سے اس کی ڈینو کیسٹر کے اندر کہیں پہ چھپا دو اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والے گیمپلے اوپی لگاؤ اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوئے کور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی رن ڈ با بائی